اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ پریشان ہیں اپنے جنسی اور ازدواجی مسائل کی وجہ سے آج آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کو کسی ڈاکٹر یا حکین کے پاس جانے سے بچا دے گا اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو سلاجیت کے بے شمار فائدے بتانے والا ہوں اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ آپ کو کسی ڈاکٹر یا حکین کے پاس مت جانا پڑے دوستو سلاجیت جو ہے وہ طبت اور ہمالیہ کی پہاڑیوں پر پائی جاتی ہے اس کو پہاڑوں کا پسینہ بھی کہا جاتا ہے سلاجیت میں کافی مقدار میں فالک ایسڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اسی قسم کے منرال یعنی کے نمکیات ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں سلاجیت جو ہے دوستو وہ سیکشول پاور کو بڑھانے کے لیے بہت کام آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ ہڈیوں کا درد بھی ٹھیک کرتی ہے مردانہ کمزوری کو ختم کرتی ہے دوستو سلاجیت کی تاثیر کافی گرم ہوتی ہے سلاجیت ایک ڈائٹ کا سپلیمنٹ بھی مانا جاتا ہے جو کہ انسان کے جسم کو فوری طاقت دیتا ہے اور یہ مستقیل طاقت دیتی ہے جس سے جم میں جانے ہیں اور گھر کے یا زندگی کے روز مرہ کے کاموں میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس سے مسلز بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور سلاجیت دوستو سب سے زیادہ جس چیز کے لیے استعمال میں ہوتا ہے وہ ہوتی ہے میل سیکشول پرفارمنس یعنی مردوں کی سیکس انہاسمنٹ کو یہ بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے اور طاقت بھی دیتی ہے ہم بستری کو بہت بہترین بنا دیتی ہے جس سے آپ کی فیمیل پارٹنر یا آپ کی بیوی آپ سے کافی خوش ہو جائے گی دوستو جن کے عزوے خاص یعنی پینس میں ڈیلا بن ہے تو دوستو اس ڈیلے پان کو ختم کرنے میں اور اس کو ٹائٹ بنانے میں سلاجیت بہت کام آتی ہے جن مردوں کا ٹیسٹوسران لیول تھوڑا کم ہوتا ہے وہ دوست اس کا استعمال کر سکتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں میرے دوستو ایک سروے کیا گیا تو پتا چلا کہ نوے فیصد لوگ سلاجیت سے اپنی سیکشول پاور کو بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں اور بے شک دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سیکشول پرفارمنس کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے لیکن دوستو اس کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے سلاجیت ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر پچاس سال سے زائد ہو چکی ہے جن کی بوڈی میں نیچرل سپرم اور ٹیسٹو سان بننا کم ہو گئے ہیں جن مرد حضرات کے سپرمز ڈیٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ مرد بچے نہیں پیدا کر سکتے سلاجیت اس بیماری میں ان کی مدد کرتی ہے لیکن جو مرد حضرات اٹھارہ سال سے لے کر چالیس سال کے بیچ کے درمیان ہوتے ہیں اور سلاجیت کا استعمال کرتے ہیں اس سے ان کی ہمبستری میں فرق پڑتا ہے ان کی ہمبستری اور اچھی ہوتی ہے تو سمجھ لیں دوستو ایسے مردوں میں کسی طرح کی کمزوری ہے اللہ پاک نے مرد کو طاقت اور ability دی ہے کہ انہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن کام عمری میں مستروبیشن یعنی مٹھ مارنا یعنی مشتدنی کی وجہ سے وینز جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے شرمندگی سے بچنے کے لیے سلاجیت کا استعمال کرتے ہیں شروع میں جب مرد حضرات سلاجیت کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں کافی زیادہ انرجی آ جاتی ہے ان کا سیکشول پرفارمنس بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے لیکن ان کا یہ اثر صرف کچھ دنوں کے لیے رہتا ہے دیرے دیرے جسم کو عادت ہو جاتی ہے سلاجیت کی بلکہ تیمپریری وہ اپنا کام دکھاتے ہیں اور اس کا استعمال چھوڑتے ہی آپ پھر پہلے جیسے ہو جاتے ہیں ایسا دوستو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری کچھ اور ہے اور آپ دوا کچھ اور کھا رہے ہیں اب دوستو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پہلے آپ میل سیکس آرگن کو سمجھئے جس سے پورا ماجرہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں میل سیکشول آرگن کی تب سے پہلا دوستو ٹیسٹس ہیں جو پینس کے نیچے دو بالز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ میل آرگن ہے جو بوڈی میں ٹیسٹس راؤنڈ بناتا ہے اس بات سے دوستو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد کو مرد بناتا ہے دوسرا ہے ویری کسی جو کہ بلڈ کو ٹیسٹس تک لے کر جاتا ہے تیسری ہیں دوستو پینس کی یا آپ کے عزوے خاص کی وینز اور باقی آرگن سیکشول کی نسے ہیں بس دوستو ہم ہمیں ان تینوں کو ریکاور کرنا ہے کم عمری میں مستروبیشن یا مشتزنی کی وجہ سے سیکشول آرگن کی نسے ڈیمج ہو جاتی ہیں ٹیسٹس کمزور ہو جاتا ہے اس لیے دوستو ٹیسٹس راؤن اور سپمز یعنی جراسین جو منی کے ہوتے ہیں ان کو بننے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بینس میں ڈیلا پانی یا نامردی جیسی کیفیت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مرد سلاجید کا استعمال کرتا ہے لیکن اس سے ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی سلاجید تمپریریلی سیکس کرنے کے لیے آپ کو اس کابل بنا دیتے ہیں لیکن دوستو بیماری کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک نہیں کر سکتے اگر آپ اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پراپر علاج کروائیں پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں سے آپ اس کا نسخہ جاتے استفادہ حاصل کرتے رہیں میرے چینل پر بہت سارے آپ کو ایسے نسخے مل جائیں گے جو اس کو پراپرلی ٹھیک کر دیں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹر پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز ملتے رہیں اجازت دیں پھر ملیں گے اللہ حافظ